بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور تریکی سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لائے ہوں وہ ہے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ اٹھارہ سو چوران میں اور اس کے اندر جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ریفرنس ٹو کورٹ اینڈ پروسیجر دیاران یعنی کہ عدالت میں ریفرنس دائر کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کے اوپر جو سمات کنڈکٹ ہوتی ہے اس کے اوپر جو پروسیڈنگ کنڈکٹ ہوتی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے تو اس کی جو ریلیونٹ سیکشن آپ جو ہم ڈسکس کرنا جا رہے ہیں وہ اٹھارہ سے لے کا ٹوئنٹی ایٹ آپ تی لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پریٹ فار جسٹس کہنے لے آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ہو رہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو دوستو جب کلیکٹر جو ہے جب کسی بندے سے حکومت کی امام پر یا کسی کمپنی کی امام پر زمین خریدتی ہیں اور زمین خریدنے کے بعد پہلا نوٹس جاری ہوتا ہے اس کے بعد انکوائری ہوتی ہے اور اس کے بعد جگہ پسند آنے کے صورت میں پھر وہ دوبارہ نوٹس ایشو کرتی ہیں اور اس کے بعد لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ بیٹھ کر اس میں زمیندار جو مالک آرازی ہوتی ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں کلیکٹر بھی بیٹھتا ہے اور جو حکومتی نمائندے ہوتی ہیں یا کامپنی کے نمائندے وہ بھی بیٹھ کر وہ جو اس بندے نے اپنے مطالبات زر پیش کیے ہوتی ہیں اس میں وہ کلیکٹر کے پاس بیٹھ کر وہ اس کا تیین کرتے ہیں کہ بھئی آپ کی اتنی ارازی ہے اس کے اوپر اتنے درخت لگیں آپ کا یہ نقصان ہوا یہ ہوا یہ ہوا جو بھی ہوا وہ بیٹھ کے وہ مل بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو اوارڈ کہتے ہیں اور اس کے اندر تین چار چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز ہوتی ہے زمین کا رقبہ ہوتا ہے اور اس کے مطالبات زر کے بابت بات ہوتی ہے اور جو زمین کا محافظہ جو اس مجلس میں بیٹھ کر وہ جو فیصلہ صادر کرتے ہیں اس کو اوارڈ کہتے ہیں اب کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کو جب کلیکٹر نے اس اپنے اس آفیس کے اندر جب یہ اس کی وہ جو اوارڈ صادر کر رہا تھا اس سے پہلے اس کی انکوائری کی اور اس میں اس بندے کی جو زمین تھی اس کی اوپر جو رقبہ اس کا تحین کر لیا پمائش کر لی اس کے اندر جو باقی معاملاتیں سیٹل ہو گئے اب اس کے اندر کوئی مسئلہ پہلا ہو گیا جیسا وہ کہتا ہے جی کہ یہ محافظہ جو آپ نے مجھے دیا ہے یہ کام ہے یا جو آپ نے میئرمنٹ کی ہے موکے کچھ ہو رہا ہے میری کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی ابجیکشن ہے یا دیگر کسی نقصان کے بابت اس کا محافظہ ہے تو اس کو اگر اس کے اوپر وہ شدید اعتراض کرتا ہے تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہ سیکشن ایٹین کی تحت اب سیکشن ایٹین کیا ہے ریفرنس ٹو کور اب سیکشن ایٹین کی تحت جب یہ اس کو کسی اگریو پرسن کو جب محافظہ کے اوپر کوئی اس کو اعتراض ہوگا یا اس کی زمین کے میئرمنٹ کے اوپر کوئی اعتراض ہوگا یا دیگر نقصان کے اوپر جو اعتراض ہوگا اور وہ یہ چاہتا ہو جائے کہ مجھے زیادہ پیسے ملے اور انہیں کم تاہین کر دیا ہوں اور پھر اس کو اعتراض ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک اپلیکشن لکھے گا اسی کولیکٹر کو جس کے پاس اس کا وہ جو ایوارڈ جس نے صادر کیا ہے اور اس کے اندر جتنے بھی اس کے گراؤنڈ افجیکشن ہیں وہ ساری اس کے اندر منشن کرے گا اس کے اندر جتنے بھی اس کے ڈاکومنٹس ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیج کرے گا اور اگر وہ اس کے وہ جو ایوارڈ کی جو رقمہ وہ اس کو نہیں مانتا یا وہ تسلیم نہیں کرتا یا اس کو کم سمجھتا ہے تو یہ ریزن سارے اس درخواست کے اندر لکھ کر پھر وہ جو کولیکٹر ہوگا اس کو دے گا اور ساتھ میں اس سے یہ گزارش کرے گا کہ جناب آپ یہ متعلقہ جو عدالت ہے جو اس مسئلے کو دیکھ رہی ہے آپ یہ اس کو بیج دیں دوسری بات یہ ہے کہ درخواست میں ایوارڈ کو تسلیم نہ کرنے کی جو وجوات ہیں وہ لکھی جائیں گی اوبجیکشن کی نویت لکھی جائے گی اور اس کے اندر پھر انہوں نے دوسری بات جو سیکشن ایٹین کے اندر کی ہے وہ ہے لیمیٹیشن کی ان میں انہوں نے کہا ہے جی کہ اگر اگر فاسٹ اس کے اندر اپنا جو اس کو نوٹس دیا گیا اور اس کے اندر وہ پیش ہوا اور اس نے جو کولیکٹر نے جو اس کو وہ حکم صادر کیا کہ آپ اتنی مانک لے لو اس کے اوپر اعتراض ہے تو جس کو ڈیٹ آف ایوارڈ یہ ہوگا تو اس کے اس کے چھے اندر کے اندر چھے ہفتے کے اندر اندر وہ اپنا یہ دائر کرے گا اپنا ایوارڈ جب وہ اس کو پسند نہیں آیا فیصلہ پسند نہیں آیا یا رقم پسند نہیں آئی تو وہ پھر اس کے پاس چھے ہفتے کا ٹائم ہے وہ اپنا ریفرنس جو ہے کولیکٹر کے پاس جمع کروایا گا درخواست کی صورت میں اس کے اندر اپنے اعتراض مینشن کرے گا لیکن اس کی میاد چھے مہینے ہیں اپنا چھے ہفتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر اس کو اپنا کولیکٹر کی جانب سے اگر کوئی موصول ہوتا ہے اپنا ایوارڈ موصول ہوتا ہے سیکشن ٹویل کی سب کلاس ٹو کے تحت اگر اس کو نوٹس وصول ہوا تو نوٹس وصول ہونے کے اندر اندر چھے ہفتے کے اندر اندر وہ اس کو ایوارڈ کیلئے ریفرنس دائر کر سکتا ہے یا ادروائز چھے مہینے کے اندر اندر اگر اس نے ان کی وہ جو اپنا نوٹس ہے اس کو اگر اس کے اوپر مزید کوئی کروائی نہیں تھی اور اگر حکومت نے اگر ایوارڈ کو چیلنج کرنا ہو مثال کے طور پر کسی ایوارڈ کو اگر رقم اس میں کولیکٹر نے زیادہ منشن کر دی ہو اور بنتی کم ہو اور اگر حکومت کو کوئی اعتراض ہے تو پھر وہ اس کے حکومت جو ہے اس کے پاس چھے مہینے کا ٹائم ہے کہ وہ اس ایوارڈ کے لئے چھے مہینے کے اندر اندر باقاعدہ ریفرنس جو ہے وہ ادالت کے اندر ابتدائی ادالت کے اندر جو اس طرح کے ایوارڈ سننے کی جو ریزریکشن لگتی ہوگی حکومت بھی اس کے اندر اپنا ریفرنس دائر کر سکتی ہے مثلا دونوں لوگ یعنی کہ ایگریڈ پرسن بھی اپنا ایوارڈ جو ہے وہ ریفرنس دائر کر سکتے اس کے اندر ابجیکشن لے کے اس ایوارڈ کے خلاف اگر رقم کام ہے تو دوسری طرف حکومت بھی جو اگر رقم زیادہ ہو یا دیگر کوئی مسئلہ ہو تو حکومت بھی پھر ریفرنس جو ہے عدالت جو متعلقہ عدالت ابتدائی اس کے اندر اس طرح کی وہ دائر کر سکتی ہے ریفرنس اس کے بعد انہوں نے ایک تیسری بڑی ایمپارٹنٹ بات کی ہے اس کے اندر اپنا سیکشن ایٹین کے اندر کہ عدالت کے پاس جو عدالت جس کے پاس جو ریجیکشن ہے اس طرح کے ایوارڈ سننے کی جب اس کو ریفرنس نصول ہوگا تو سب سے پہلے اس کی وہ بریف سٹڈی کرے گی اس کے اوپر تائرانہ نظر ڈالے گی اگر وہ بائدن نظر میں سمجھتی ہے وہ کسی اگریفٹ پرسن کی طرف سے ہے یا حکومت کی طرف سے ہے یا اس میں زیادہ رقم لکھی گئی ہے یا کم لکھی گئی ہے اور بعد یہ نظر میں اگر وہ قابل سماعت ہو تو اس کو رکھے گی ادروائز اس کو ابتدائی سماعت کے اندر ہی اس کو خارج کر دے گی اور اس کے بعد اگر اسی طرح حکومت کلیکٹر کی طرف سے اگر کوئی ایوارڈ سادر ہوتا ہے اس کے خلاف اگر وہ ریفرنس دائر کرتی ہے چھ مہینے کے اندر اندر تو اگر وہ عدالت سمجھے کہ یہ ان کے پلی درست ہے تو پھر اس کو سماعت کے لیے مقرر کر سکتی ہے اگر وہ سمجھے جی کہ یہ سماعت کے لیے درست نہ ہے تو حکومت کی ایوارڈ کو بھی وہ خارج کیا جا سکتا ہے اور زیادہ تر حکومت کی ایوارڈ جو ہوتے ہیں بہت کام آتے ہیں جو بھی آتے ہیں ان کو عدالتیں سنتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن یہ جو ہے یہ جو ایوارڈ پیش ہوگا سیکشن ایٹین کے تحت یہ سالتن بھی بندہ کر سکتا ہے وقالتن بھی کر سکتا ہے اور اپنا مختیارتن بھی کر سکتا ہے اور اس کے اندر اس کو کوئی کوڈ فیس لگانے کے ضرورت نہیں ہے کوئی دیگر اس کے اوپر کوئی ڈیوٹی نہیں ہے یہ سیمپل جس طرح ایک ریفرنس دائر کیا جاتا ہے اسی طرح اس کو بھی دائر کیا جائے گا اپتدائی کولیکٹر کے اندر اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن نائنٹین سیکشن نائنٹین کہتی ہے جی کولیکٹر سٹیٹمنٹ ٹو ڈی کور اب یہ جو اپنا کولیکٹر کا جو بیان ہے یہ عدالت کے اندر کیسی جمع ہوگا اب جب کسی بندے نے کولیکٹر کے پاس آ کر اپنا ریفرنس دائر کر دیا اور اس میں اپنے اپجیکشن بھی لیکھتی ہے اور ساتھ اپنے مطالقہ ڈاکومنٹ بھی لگا دیئے اور اس نے یہ ریکویسٹ کی کولیکٹر کو یہ جو میرا معاملہ ہے یا میرا ریفرنس ہے آپ یہ عدالت عدالت کو بھیج دیں اب کولیکٹر جو ہے اس کے پاس جو اپنے کاغذات پڑے ہوں گے جس میں تو وہ ان کے ساتھ وہ نتنی کرے گا اٹیچ کرے گا افیکس کرے گا اور اس کے ایک پوری فائل بنائے گا اور جو کولیکٹر اپنے پاس جو کاغذ وہ اپنا وہ ڈاکومنٹ جو ہے اس فائل کے ساتھ لگائے گا تو وہ اس کو کہا جائے گا کہ سٹیٹمنٹ اپنی کولیکٹر اب کولیکٹر جو ہے جب اپنی ریپورٹ تیار کرے گا اس کے علاوہ جو ہے ایک اپنے ریپورٹ بریفلی ایک ریپورٹ تیار کرے گا اس کے اوپر وہ سارے واقعات لکھے گا وہ جواد لکھے گا اور اس کے اوپر دستخط کرے گا وہ اپنے آفیس کے سٹیمپ لگائے گا اور عدالت کے ملازعے کے لیے وہ بھیج دے گا اب اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اس نے وہ ریپورٹ بنانی ہے اس کے ساتھ جو کاغذ لگائیں گے اس میں زمین کا رکبہ اس کا ڈاکومنٹری پرو درختوں کی تعداد اور کھڑی فصل کا جو ہے مختصر سٹیٹمنٹ اور ان کا جو مالیت ہے وہ بھی لکھے گا اس کے علاوہ دوسری چیز جو اس نے لگانی ہے سوری وہ ہے جتنے اس پروپرٹی کے مالکان ہیں ان کے نام لکھے گا ان کا کوئی فارد ہے وہ لگائے گا اور ساتھ میں ان کے جو اسے جتنے بنتے ہیں وہ لکھ کر اس کے اندر وہ کاغذ بھی اٹیچ کرے گا اس کے علاوہ اس نے جو معافضہ بابد نقصانات یہ دفعہ فیفٹین یعنی کہ سیکشن تئیس اور چوبیس کو مدے نظر رکھتے ہوئے کہ کون سے معاملات جو ہیں ان کو دیورنگ ڈیٹرمنیشن آپ کمپنسیشن مدے نظر رکھنا اور کن کو نگلیٹ کرنا اس کے بارے میں تھوڑا سا وہ ڈیٹیل لکھے گا اور سترہ کے تحت اگر کسی جگہ پہ اس نے قبضہ حاصل کر لیا یا انہوں نے کوئی اپنا ارجنسی میں قبضہ حاصل کرنا مجبوری میں قبضہ حاصل کرنا اس کے بارے میں کوئی تھوڑی بہت ڈیٹیل لکھے گا یا سیکشن گیارہ کے تحت اگر کوئی اس نے میں یہ ساتھ اس کے لگائے گا اگر اعتراض معافضہ کی رقم پر ہو تو معافضہ کس بنیاد پر تیعین کیا گیا اس کے بارے میں میگو اپنی رپورٹ کے اندر وہ شامل کرے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی فائل کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ یہ ڈاکومنٹ اپنا وہ اٹیج کرے گا اور ساتھ ان تمام لوگوں کے ڈاکومنٹ اٹیج کرے گا کہ جو اس زمین کے اندر اپنا انٹرسٹ رکھتے ہیں چاہے انہوں نے ریٹن بیان دیا ہے یا جو بھی ہے وہ سارا اس کے ساتھ اٹیج کرے گا اور اس کے علاوہ جو انہوں نے نوٹس طلبی جو ان کو بیجی ہوں گے جسی اوپر وہ آئے ہوں یا نہ آئے ہوں یا جو بھی اس کے اوپر رپورٹ آئی ہوگی تو سی پی سی کو مندر نظر رکھتے ہوئے وہ سارے ڈاکومنٹ اس فائل کے ساتھ لگا کر اور وہ فائل پوری کے پوری یہ جو متعلقہ عدالت جو ہوگی وہ جو اسٹیبلش ہوگی اس طرح کے معاملات کو ڈیٹرمنٹ کرنے کے لیے یا جو عدالت جو ریزلیکشن رکھتی ہوگی اس طرح کے معاملات کو سننے کے تو پھر یہ ان کو بیج دے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوئنٹی اب سیکشن ٹوئنٹی کہتی ہے کہ سروس آف نوٹس اب عدالت جو ہے ریفرنس وصول ہونے کے بعد اعتراض کے بارے میں جب وہ جو ابجیکشن آیا یا جو ریفرنس آیا جس کے اندر ابجیکشن لکھی ہوئے ہیں جس طرح کے ابجیکشن ہے چاہے وہ رقبے کے اوپر ہیں اپنا انٹائٹنمنٹ کے اوپر ہیں چاہے وہ اپنا رقم کے بارے میں ہیں جو بھی ہیں تو پھر وہ ریفرنس سننے سے پہلے اس کے اوپر کروائی کرنے سے پہلے عدالت جو ہے وہ ایک تو اپلیکانٹ کو نوٹس جاری کرے گی کہ آپ فلان تاریخ کو فلان عدالت کے اندر سب آٹھ بجے حاضر ہو جائیں سالتن وقالتن یا مختیارتن یا جتنے بھی اس کے اندر دوسرا جتنے بھی اس کے اندر انٹرسٹ آلڈر ہیں سٹیک آلڈر ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو بلائیں گی عدالت بذریہ نوٹس طلب کرے گی تیسری بات یہ ہے کہ حکومت کا نمائندہ اگر حکومت خریدنا چاہتی ہے تو کمپنی کا نمائندہ اگر کمپنی خریدنا چاہتی ہے ان کے نمائندوں کو بذریہ نوٹس طلب کیا جائے گا اس نے کہ وہ بھی عدالت کے اندر حاضر ہو تو یہ سیکشن ٹوانٹی یہ ایمسٹریٹیو نے عید کیا ہے اس کے اندر جتنے بھی فریکین ہوں گے اس ریفرنس کے ان سب کو عدالت میں بلائے جائے گا کہ آ کر اپنے موقع کی وضاعت پیش کریں اسالتان مقالتان یا مختیارتان اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوانٹی ون سیکشن ٹوانٹی ون کہتی ہے کہ رسٹرکشن آن سکوپ آف پروسیڈنگ اب انہوں نے یہ جو پروسیڈنگ ہے اس کے اوپر تھوڑی سی رسٹرکشن لگائی ہیں اور انہوں نے اس بھی اندر لینڈ ایکوزیشن ایکٹ بنانے والا نے یہ کہا ہے کہ عدالت کے پاس اس قدر بھی اختیار نہیں یعنی کہ انہوں نے اس سیکشن ٹوانٹی ون کے تحت ان کو یہ وہ مادود کر دیا ہے کہ آپ اسی اپنا جوڑیسڈکشن کے اندر رہ کر کام کر سکتے ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا کہ دورانے سماعت صرف انی معاملات کوئی زیر باس لائے جائے گا کہ جن پر اعتراض داخل ہوا ہے اور دیگر اس کے جو مطالقہ جو وہ ہوں گے ان کو زیر باس نہیں لائے جا سکتا تو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک خسرہ نمبر ہے اس کے اندر دس لوگ ہیں اور دس لوگوں میں سے چھے لوگوں نے اعتراض کر دیا چار لوگوں نے اعتراض نہیں کیا چار لوگوں نے اپنے رقم وصول کر کے سائیڈ بھی ہو گئے اب چھے لوگوں نے اعتراض کیا اب یہ جو اعتراض کا جو ریفرنس ان کے پاس اگر کولیکٹیو لی آتا ہے یا جائنٹ لی آتا ہے عدالت کو موصول ہوتا ہے تو پھر عدالت جو ہے یہ چھے لوگوں کا جو یہ جو معاملہ ہے رقم کا ہے یا رقبے کا ہے صرف انہی لوگوں کو عدالت جو ہے عدالت کے اندر طلب کرے گی باقی چار جو ہیں ان کو نہیں بلائے جائے گا اور نہیں ان کو بلائے جا سکتا ہے اس کے پاس آ جاتی ہے سیکشن ٹوئنٹی ٹو اب سیکشن ٹوئنٹی ٹو بھی ایڈمینسٹریٹیو نویت کی ہے اس کے اندر کہتے ہیں لینڈ ریونی ایک اپنا لینڈ ایکوزیشن ایک والے کہ پروسیڈنگ این اوپن کور کہ جو بھی سماتے مقدمہ ہوگی یا مقدمے کی جو بھی کروائی ہوگی جو اس کورٹ کو جو ریزیکشن آسل ہوگی جو سن رہی ہوگی اس طرح کا ایوارڈ تو یہ جو پروسیڈنگ ہوگی یہ اوپن کورٹ کے اندر ہوگی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوینٹی تھری سیکشن ٹوینٹی تھری کہتے ہیں کہ ماتر ٹو بی کنسیڈر دیورنگ دی ڈیٹرمننگ کمپنسیشن اب سیکشن ٹوینٹی تھری اور سیکشن ٹوینٹی فور اس کے اوپر ہم آلیڈی جو ہے ایک ویڈیو بنا چکی ہیں کہ ماتر ٹو بی کنسیڈر دیورنگ کمپنسیشن کے دوران جب آپ مالیت کا تیعن کر رہے ہوں گے کسی ایوارڈ کا اپنا کسی زمین کے معافظے کا تائین کر رہے ہوں گے تو کن چیزوں کا خیال لکھنا ہے وہ سیکشن 23 کے اندر دی گئی ہیں اور کن چیزوں کو ایگنور کرنا ہے وہ سیکشن 24 کے اندر دی گئی ہیں یہ ہم آلڈی ویڈیو بنا چکے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 25 کہتی ہے رول ایس رولز ایس ٹو اماؤنٹ آب کمپنسیشن اب ان کے اندر انہوں نے سیکشن 25 کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جب یہ اپنا یہ محافظہ ڈیٹرمنٹ کیا جائے گا تو اس کے اندر کس طرح کے رول جو ہیں وہ فالو کیے جائیں گے تو اس میں انہوں نے دو تین باتیں کی ہیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب کسی شخص کو یا محلق کے ارازی کو یا مفاد کا جو انٹرسٹ رولر ہے اس زمین کے اندر کہ جن کی زمین حکومت خریدنا چاہتی ہے کولیکٹر کی طرف سے ان کو اگر سیکشن 9 کا نوٹس جاری ہو گیا ہے کہ وہ آئیں اور اپنے مطالبات ازار پیش کریں اور اپنی اپنی رقم لے کر حق رسید ہوں تو اس نے جو رقم اپنے مطالبے پر درج کی ہو مطلب کہ جو رقم اس نے اپنے اس اماؤنٹ کے اندر درج کی ہے تو کولیکٹر کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ ڈیٹرمنٹ کرے گا تو اگر تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو رقم درخواد گزار نے اپنے ریفرنس کے اندر منشن کی ہے کہ میری زمین کا دو لاکھ بنتا ہے اور جب کولیکٹر نے حساب لگایا وہ ڈھائی لاکھ بنا تو کولیکٹر جو ہے اس کو دو لاکھ ہی دے گا ڈھائی نہیں دے گا اور کولیکٹر نے پار ایسیمپل اگر کولیکٹر نے اپنے ایوارڈ کے اندر جو گیارہ کے تحت اس نے ایوارڈ کر دیا اور اس کے اندر کسی زمین کی قیمت اس نے مقرر کر دی جی کہ آن بھائی اس زمین کی قیمت پانچ لاکھ روے بنتی ہے ٹھیک ہے تو جب اس نے وہ معاملہ تیہ کیا جب وہ اس نے وہ پانچ لاکھ لینے سے انکار کر دیا زمین کے مالک نے اور وہ عدالت میں ریفرنس لے کر آ گیا اور عدالت نے جب اس کو وہ زمین کا ساپکتاب لگایا وہ سارے طریقہ کار کے مطابق تو پتا چلا جی کہ اس کی قیمت جو ہے وہ ساڑھے چار لاکھ بنتی ہے اب کولیکٹر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے جی کہ اس کے پانچ لاکھ جو اس نے پانچ لاکھ کو ساڑھ چار لاکھ کر دے مطلب کہ وہ جو رقم اس نے ایک دفعہ وارڈ کر دی پانچ لاکھ کہہ دیا اب اس کو پانچ لاکھ ہی دے گا اب اس کے ساڑھ چار بنتی ہے وہ اس سے پچاس ہزار کٹے نہیں جائیں گے اس کو اتنی رقم نہیں لگی جتنی اس نے اپنے وارڈ کے اندر صدر کی ہے دوسری بات انہیں اس کے اندر یہ کی ہے کہ اگر کوئی شخص عدالتی حکم کے موجود اپنا جو ریفرنس داخل نہیں کرتا اپنا کلیم داخل نہیں کرتا یا کسی دیگر وجہ سے جو بھی وجہ ہے چاہے وہ غفلت ہے بیماری ہے دکھ ہے تو عدالت اس کی رقم اتنی ہی دے گی کہ جتنی ایوارڈ کے اندر منشن ہے اگر کوئی بندہ اپنے ایوارڈ کے اوپر اپنا جو سیکشن گیارہ کے تحت کسی نے کر دیا کہ آپ کے بھائی بانچ زمین کے پانچ لاکھ بنتے ہیں پہلے دن انہوں نے کہہ دیا تو اس نے اس کی اوپر کوئی اپجیکشن داخل نہیں کیا اور جب عدالت کے اندر ریفرنس اگر اس کا آ بھی جاتا ہے اور اس کے اوپر پرسیو نہیں کرتا یا کسی وجہ سے وہ داخل دفتر ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اتنی ہی ایمومتی جائے گی کہ جتنی اس کو دفعہ گیارہ کے تحت اس کو ایوارڈ دیا گیا ہے تیسری بات اس میں انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر کوئی شخص عدالت کے اندر اپنا ریفرنس بزریہ کولیکٹر داخل کرتا ہے اور کولیکٹر اپنی سٹیٹمنٹ اس پوری فائل بنا کے عدالت کے اندر بھیجتا ہے جو جو ریزڈکشن رکھتی ہے اختیار اسمات رکھتی ہے اور کوئی شخص اس میں اپلیکانٹ جو ہے وہ کسی عذر کی وجہ سے اور اس کا جو عذر ہے وہ بنو فائیڈ ہونا چاہیے اور وہ عذر کو وہ ایکسپلین بھی کر سکتا ہو نقنیتی کی جذبے کے ساتھ اگر وہ عدالت کے اندر حاضر نہیں ہو سکتا یا وہ کلیم داخل نہیں کر سکتا کسی وجہ سے وہ اس کے ٹائم ایکسپائر ہو جاتا ہے میاد ایکسپائر ہو جاتی ہے انہوں نے یہ چھ مہینے یا چھ ہفتے کی دیئے وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے اور وہ بندہ آنی سکتا اور جب وہ آفٹر دی ایکسپائریشن آف لیمیٹیشن وہ آ کر عدالت کے اندر کولیکٹر کے پاس ایکسپائریشن آف ڈیٹ تو پھر عدالت جو ہے اگر وہ وہ جو اس کا جو ایکسپائریشن ہے یا جو اس کا وہ عذر ہے لیمیٹیشن کا اگر وہ سمجھ دیا کہ یہ بیلڈ ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کا جو کلیم ہوتا ہے اس کو منظور بھی کر سکتی ہے آفٹر سچ پروسیڈن تو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوینٹی سکس اب سیکشن ٹوینٹی سکس کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ فارم آف ایوارڈ کہ ایوارڈ کا کیا طریقہ کار ہوگا اب جیسے میں نے آپ کو پہلے ارز کیا کہ ایوارڈ جو ہوتا ہے یہ فیصلہ ہوتا ہے جیسے اربیٹریشن کونسل کا فیصلہ ہوتا ہے دو لوگ چار لوگ بیٹھتی ہیں اور لوگوں کے درمیان معاملہ تیع کرتے ہیں اور جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو ایوارڈ کہتے ہیں اب اس کے اندر یہ جو ہے زمین کے خرید و فروض کا معاملہ ہوتا ہے اور گورنمنٹ کے درمیان بیٹھ کا معاملات کو تیع کرتا ہے اور لینڈ ایکوائر کرتا ہے اس لینڈ ایکوزیشن ایک اٹھارہ سے چورانوے کے تیع تو اس میں جو مل بیٹھ کی جو فیصلہ تیع کرتی ہیں جو ہو جاتا ہے اس کو ایوارڈ کرتی ہیں چاہے اس کو فریق مانیں یا نہ مانیں اگر مانیں تو بھی ٹیک اگر نہ مانیں تو اس کے خلاف ریفرنس آ سکتا ہے تو جب اس کی یہ جو یہ جو فیصلہ ہوگا عدالت کا یعنی عدالت جب اس ایوارڈ جو اس کے پاس ریفرنس آئے گا اس کے اوپر فیصلہ دے گی اس فیصلے کو بھی ایوارڈ کرتی ہیں تو انہوں نے اس میں دو باتیں کی ہیں کہ اس کے اندر کن کن چیزوں کو مدنہ در رکھا جائے گا تو سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ جج صاحب جو بھی فیصلہ لکھیں گے اس کے اندر وہ تحریری صورت کے اندر ہوگا اس کے اندر وہ وجوات لکھیں گے اس کے اندر اگر کسی نے انہوں نے وہ ایوارڈ کی رقم کو انکریز کیا ہے تو انکریز کی وجوات لکھیں گے اگر ڈیکریز کیا ہے تو ڈیکریز کی وجوات وہ اس کے اندر منشن کریں گے اگر کسی بندے کو نقصان کا جو وہ جو تخمین ہے اس کو انکریز کیا ہے تو اس کی وجوات بھی لکھیں گے تحریری صورت کے اندر ہوگا اس کی اوپر ان کا دستخط ہوگا اس کی اوپر عدالت کی سٹیمپ ہوگی اور اگر انہوں نے کسی رقم کا محافظہ جو ہے اس کو انکریز کیا ہے تو سیکشن اپنا 21 سب کلاس 1 کے تحت اگر مندر نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کیا ہے تو اس کی وجوات تحریر کریں گے مطلب کہ انہوں نے ساری وجوات پر لکھنی ہے جتنے بھی انہوں نے جو ڈاکومنٹ پر اس کے اندر آیا اس کا ریفرنس دینا ہے کوئی شہادت آئی ہے تو اس کی ریفرنس دینا ہے یہ چیزیں لکھنے کے بعد انہوں نے اس کو صادر کرنا ہے یعنی فیصلہ صادر کرنا ہے تحریری صورت میں انہوں نے پہلے لکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو انہوں نے کرنا ہے اور یہ تحریر کرنا ہے اس کے اوپر اپنا دستخط آرصافے پر اور اس کے اوپر انہوں نے وہ بھی اپنی سٹیمپی لگانی ہے دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ جو وجوات اس ایوارڈ کے اندر یا وہ فیصلے کے اندر لکھی گیا ہی ہوں گی وہ ججمنٹ کہلائیں گی اور جو ایوارڈ کا وہ جو وہ جو اپنا پیراغراف ہوگا جس کے اندر وہ زمین کے رکھوے کا تائین کیا گیا ہوگا جو ریلیف دیا گیا ہوگا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ریلیف دیا گیا ہوگا جو آخری ہوتا ہے پیراغراف جس کے اندر ریلیف دیتا ہے جج ساتھ اس ریلیف کو پھر ڈگری تصور کیا جائے گا اور وہ ڈگری جو ہے قبل ایک 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 زیگیوٹ پھر ہوتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن کاسٹ اس کا تائین کیسے ہوگا اب ریفرنس میں جب بندہ کولیکٹر کے پاس دائر کرتا ہے اس کی اوپر پھر وہ عدالت کو بیجتا ہے اپنا کولیکٹر جو ہے اس اپنا افجیکشن پٹیشن کو یا ریفرنس بنا کے عدالت کو بیجتا ہے فائل بنا کے تو اس کی اوپر جو کاسٹ آتی ہے تو کاسٹ وہ شخص دے گا کہ جو بندہ جس کی اوپر عدالت نمپوس کرے گی یا اس بندے کے اوپر عدالت کاسٹ ڈالے گی جو مقدمہ ہار جائے گا اب مثال کی طور پر ایک بندہ ہے وہ ریفرنس لے کر عدالت کے اندر آ گیا عدالت نے اس کے اوپر کروائی کی اور کروائی کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یار یہ بندہ تو گوگوس ریفرنس لے کر آیا ہے اس کا تو رائٹ بنتے ہی نہیں ہیں اس کے تو ساڑھے چار لاکھ بنتے ہیں کولیکٹر نے اس کا جواڑ سادر کیا ہے یا فیصلہ سادر کیا ہے اس کے اندر پانچ لاکھ لیکھا ہے اس کے ساڑھے چار لاکھ بنتے ہیں عدالت اگرچہ اس کا وہ جو ایوارڈ اس کو سادر وہ جو فیصلہ دے گی تو اس کے اندر جو کاسٹ جو ہوگی اس کے اوپر کاسٹ بھی ڈالے گی اور اس کی جو رقم ہوگی کل رقم جو پانچ لاکھ ہے تو اس میں بیس پچیس ہزار جتنی کاسٹ بنتے ہیں کارٹ کے پونے پانچ لاکھ پھر اس کو دیا جائے گا اگر مثال کی طور پر وہ جو اور ریفنج جو بندہ لے کر آتا ہے اگریڈ پرسن جو لے کر آتا ہے جو بندہ اس کے اندر انٹرسٹ رکھتا ہے وہ لے کر آتا ہے اگر تو عدالت سمجھتی ہے کہ ہاں بھائی اس کا ریفنج جینئن ہے اس کی وہ انکریز کر دیتی ہے کاسٹ تو پھر اس کی جو ارجانہ ہوگا یا جو جو جرمانہ پڑے گا تو پھر وہ کلیکٹر کی اوپر ہوگا اور کلیکٹر کو حکم سادر کیا جائے گا کہ اگر ان کی رقم جو اور کل مالیت چار لاکھ بنتی ہے تو پھر عدالت کہے گی کہ اس کو پچیس ہزار پیہ اس کو ارجانہ بھی دیا جائے تو پھر وہ کلیکٹر دینے کا پاباند ہوگا تو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوئنٹی اے سیکشن ٹوئنٹی اے کہتی ہے کہ کلیکٹر می بھی ڈائریکٹر ٹو پی انٹرسٹ آن ایکسس کمپنسیشن اب عدالت جو ہے اگر مثال کے طور اس ریفرنس کے اندر کسی درفات گزارنے عدالت سے یہ کہا کہ مجھے ایوارڈ کی یہ رقم بھی دی جائے اس کو درست کر کے اتنی رقم دی جائے اس کے ساتھ ارجانہ بھی دلوایا جائے اور اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ میرا اتنا مارک آف سالانہ بنتا ہے وہ بھی دلوایا جائے اگر عدالت کسی ایگریٹ پرسن کے فیور میں فیصلہ کرتی ہے تو اس کا چھ پرسن یا آٹھ پرسن یہ مختلف وہ کٹیگری ہوتی ہیں وہ دیکھ کر پھر وہ حکم صادر کرے گی کولیکٹر کو کہ اس بندے کو جب اس کی کمپنسیشن دی جائے اس کو ادائیگی کی جائے زمین کی تو اس کے ساتھ اتنا ارجانہ دیا جائے کاش دی جائے اور اتنا جو اس کا مارک آف بنتا ہے وہ بھی اس کو دیا جائے کیونکہ وہ رقم جو ہے اس کے پاس پڑی ہوتی ہے کولیکٹر کے پاس اور بعض اگرات ایسے ہوتا ہے جو اصل رقم ہوتی ہے وہ اصول کر لی جاتی ہے اور جو بقایہ رقم ہوتی ہے اس کے پاس پڑی ہوتی ہے اپنا کولیکٹر کے پاس تو پھر اس کی اوپر آٹھ فیصد کے حساب سے جو مارک آف ہے وہ عدالت کولیکٹر کا حکم صادر کر سکتی ہے کہ ان کو دیا جائے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اگر آپ کا کوئی پیسن ہے کوئی کوئی رئی ہے آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ امیشی بلڑا